اب ایک دوسرا پھر معاملہ آئے تھا نیشنل نیشنل ہمارا ملک نہ شیعہ ہے نہ سنیے اسلامی مملکت ہے کسی کے نام پہ کٹھے ہو جو دیکھ لیں کہ قائد عظم کے پیچھے جب کھڑے ہوئے تھے تو کوئی فرقہ نہیں تھا سب ملک کے لئے کٹھے تھے ایک موڈرن نظر آنے والے شخص کے ساتھ سارے کٹھے کھڑے تھے سارے کاؤز کے پیچھے سارے کٹھے کھڑے ہوئے تھے کہ کاؤز ہے ملک بن رہا ہے یہ ایک سچا آدمی لگتا ہے ایسا کہا کر تھے کہ پاکستان کو بچانے کے لئے اتنا اسلام کافی ہے جتنا قائد عظم کے پاس تھا کاؤز تھا ایک سچا آدمی چاہیئے تو اس کے پیچھے جتنے بھی کھڑے ہوئے تھے وہ سب فرقے سے باہر تھے سب کاؤز کے لئے کٹھے تھے یہ نیشنل انٹرسٹ ہے ہمارا تو نیشنل انٹرسٹ میں کوئی فرقہ نہیں ہے ہمارا ہمارا ایک ہی فرقہ ہے پاکستانیت اور یہ فرقہ ہمارا جو ہے نا آپ فرماتے ہیں روحانیت کے بہت سارے سلسلے ہیں ہے نا چیز یہ سنی یہ وہ لیکن پاکستان کا جو ہے نا وہ ایک ہی سلسلہ ہے اور وہ سلسلہ پاکستانیت ہے اور اس کے بانی حضرت اکاج عظم ہے تو جب پاکستان کا حوالہ ہے تو مملکت کا جہاں پہ نام ہے وہاں پہ سب کوئی فرقہ نہیں ہے وہاں پہ سب کے اوپر ہے اسلام تو یہ بات آج بھی سمجھنے والی ہے کہ یہ اگر آپ کے پاس فرقوں میں یہ موجود ہے کہ اس نے ٹکھنے سے اوپر کرنی ہے تو وہ ایسے کر کے پڑھ لیں کس نے ہاتھ اوپر باندھ کے پڑھنی ہے پڑھ لے ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے نماز ویسے پڑھ لے نیچے ہاتھ بات کے پڑھنی ہے ویسے پڑھ لے نماز آپ نے اللہ کی پڑھنی ہے نہ کہ لوگوں کے لئے پڑھنی ہے قبول تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیتوں کو کرنا ہے